مقبوضہ کشمیر کا علاقہ سامبہ ہے سامبہ سیکٹر کے اندر بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسس نے دعویٰ کیا ہے کہ تین پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا ہے جو منشیات سمگل کر رہے تھے اور ان سے ایک سو اسی کروڑ روپے کی منشیات برامد بھی کی گئی ہے بھارتی سیکیورٹی فورسس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے منشیات سمگل کی جا رہی تھی اور اس کے اندر تین پاکستانی شہری ملوث تھے جن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا شمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں اب فضا بدل رہی تیڈ از ٹرننگ اکثر لوگ جو مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ دعویٰ صاحب کیا ان جگہوں کے لوگ جہاں سے آپ کا تعلق ہے کیا یہ بھارت کے ساتھ جوننا چاہتے ہیں کیا یہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے پوری دنیا میں اور ہمیں جو پیو جے کے لوگ ہیں اور پیو جی بی کے جو لوگ ہیں ہمیں اس طرح سے پیش کیا گیا ہے دنیا کے سامنے جیسے ہم بہت بڑے پاکستان کے حمایتی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہم بڑے خوش بلکل اس طرح جس طرح پوری کشمیر وادی کو چند جہادیوں کے حملوں کے بعد یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ کشمیر کی وادی جو ہے وہ اندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ایسے ہی چند جو اٹھائی گیر قسم کے اور سہولتکار قسم کے جو سیاستدان ہیں ان کے ذریعے جلوس نکال کر جلسے کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا میں یہ جیسے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گرگر بلکستان کے لوگ ہندوستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تئی شہروں میں جلوس نکلے پیو جے کے اور پیو جی بی کے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر سے مجھے کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھیجی گئی جن میں ایک تو یہ کہ مظفر آباد جو ہے اس میں دکانیں بند کروائی گئیں اور وہ دکانیں زبردستی بند کروائی گئیں اور آپ کو میں فوٹوگراب دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ سڑک پر فوجی کھڑے ہیں دکانیں بند ہیں اور ایک اور تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس نے بقیدہ ناکے لگائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی ٹرانسپورٹ کچھ نہ چل سکے اور ایک جالی قسم کی جو ہے وہ سولیڈیریٹی سٹرائک جو ہے اس وہ دکھائی جائے پہے آہ مظفر آباد کوٹلی میرپور بغیرہ جو یہ ہمارے شہر ہیں پاکستان کے قبضے میں ان کا جو کمپیرزن ہے وہ سری نگر سے نہیں کیا جا سکتا اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ سری نگر ایک آزاد بہارت کا حصہ ہے جبکہ ہم کمپیرزن بنتا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چھوڑیں آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد کا بھی کمپیرزن کیا جا سکتا ہے سری نگر سے کیا اسلام آباد میں سری نگر کے میار کا کوئی ہسپیٹل اسلام آباد میں موجود ہے پاکستان کے کیپیٹل میں تو وہ یہ تقریب میں وہ باتیں کرنا یہ ذرا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ مکتوزہ کشمیر میں بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور آپ ان کے حلاف یک جیتی آپ ان کی حمایت میں یک جیتی بناو سامین مہترم آج آپ کے سامنے کچھ سچی باتیں کرنا چاہتا ہوں سامین مہترم خزفر آباد رابلا کوٹ اور میرپور کا معادلہ سری نگر سے نہیں کروں گا جمعوز سے نہیں کروں گا سیدھا سیدھا اسلام آباد کا معادلہ جمعوز اور سری نگر سے ہونا چاہیے کاش اسلام آباد کے اندر کوئی ایسا ہسپیٹل ہوتا جو سری نگر کے ہسپیٹل کا مقابلہ کرتا کاش راول پنڈی کے اندر اسلام آر کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی ہوتی جو سری نگر کی یونیورسٹی کے سامنے کچھ دم و حم رکھتی کاش وہاں کا ان سری نگر اور جمہور کا انفیار سٹکچر سے اچھی اسلام آر نے کوئی جیس ہوتی تو پھر کیوں ہمیں ٹرک کی پتی کے پیچھے لگا کے ذلی رخوار کیا جا رہا ہے ہمارے وسائل نوٹ کر ہمارے دریان روک کر ہماری انوائیمنٹ چینج کر کے پتن کے پاس سے گزر کے آج دیکھو آج وہاں پہ گرمی پڑ رہی ہے آدھا بین نمستے نمشکار ستھ سریع کار میں ڈوگرا ممتاد راجہ کل کر رہا ہوں ڈسٹرک باغ تے اصل میں آج پانچ فیروری کے حوالے سے جو چھوٹی کا اعلان کیا جاتا ہے پاکستانی گورمنٹ کی طرف سے یہ سارا ڈھونگ جھوٹ فراڈ ہے اور ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے اور جو ریاست جمہور کشمیر کے حوالے سے پاکستانی ریاست کا جو بیانی ہے وہ بلکل سرہ سر جھوٹ بھی مبنی ہے اور یہ ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتا یہ مذہبی نیشنلیزم اور کمینلیزم کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ڈرامے بادی کی جاتی ہے ہم پانچ فروری کے ان کے موقف کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے خاص کر کے اس ریجن کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ہمیں جو اس خطے کے رہنے والے ہیں نام نیاد آزاد کشمیر کے ہمیں جو ہے کشمیری بنا کے پیش کیا جاتا ہے ہماری پیچان ہمارے آئین اور قانون کا قاتل جو ہے وہ پاکستان ہے ناظرین اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں جلوس نکالا ہے لڑکوں میں پی او جے کے میں اور اس میں آپ دیکھیں وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں پاکستان اور پاکستانی فال کے خلاف کھلے عام نعرے لگ رہے ہیں یہ آپ ویڈیو دکھیں رہا کشمیر سالیڈیریٹی ڈے مکمل طور پر فلاپ ہو گیا ہے اور اب پاکستان اپنے سہولتکاروں کے ذریعے گیارہ فروری کو مقبول بٹ ڈے منانے کی پوری تیاریاں کر رہا ہے اور اس میں کشمیر کے قوم پرستوں کو بھی انہوں نے جھانسے میں وہ لے آئے ہیں اس بیانیے کے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس موقع پر پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں کافی مظاہرے ہوں گے اور جلسے ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستانی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ برمنگم میں ایک بڑا مظاہرہ بہارتی کاؤنسلٹ کے باہر کریں ظاہر ہے اس میں مظاہرے میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کو تو یہ بات شاید نہیں پتا ہوگی کہ اس کے جو منتظمین ہیں ان کے تانے بنے آئی ایس آئی سے ملتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں اب گیارہ فروری کو کیا ہوتا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے ذاتی خیال یہ ہے کہ گیارہ فروری کو کیونکہ پاکستان نے مظاہروں کی اجازت سے روکا